سب سے زیادہ بہیا قوم لوت علیہ السلام کی قوم تھی یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے تلموت میں لکھا ہے کہ اہل صدویم اپنی روز مرہ کی زندگی میں سخت ظالم دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے خیریت سے نہیں گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنا دفن کر دیتے اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ بدکاریاں کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توہید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس برے اور گندے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت نے کہا تم یہ کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو تو پھر حضرت لوت اہل صدوین کو دن راتواز اور نصیحت کیا کرتے تھے لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بدنصیب بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے انہیں حضرت لوت کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہذا ایک دن اہل صدوین نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل فہاشی اور بدکاری کے باوجود دھیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا یہ فرشتے دراصل حضرت مکائل اور جبرائیل علیہ السلام تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے حضرت لوت نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو ناجانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت کی بیوی کا نام والا تھا اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی لہٰذا اس نے جا کر اہل صدوین کو یہ خبر دے دی کہ لوت کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوت کے گھر پہنچے حضرت لوت نے کہا کہ یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو قوم لوت کے اس شرم سار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فیل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوت نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراو کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرشتوں نے فرمایا اے لوت ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مور کر نہ دیکھیں اہل صدویم حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بزد تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونہ انہیں مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بسارت ظاہر ہو گئی یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت کے پاس بدنیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اوپر سے اکھار دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنیں پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارشوید ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا قوم لوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بہرہ مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور آرڈن کے درمیان واقع ہے ماہرین آسار نے دس سالوں کی تحقیق وہ جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا تحقیقات سے پتا چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر ارکیلوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی اہل صدویم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا ان کے بت ابھی تک بہرہ مردار کے پاس موجود ہیں جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فہش عمل کو بائیس فخر سمجھا جاتا ہے روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے ابلیس بولا جب مرد دوسرے مرد سے بدفلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب چل رہا ہے بلکہ اس قبیح کام کو قانون کی سرپرستی حاصل ہے اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی اقل و عمل اتا فرمائے آمین